بدوں کی صحبت نہیں جھوٹوں کی صحبت نہیں جھوٹ بولنے والوں پہ کیا فرمایا اللہ تعالی نے فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے لعنت اللہ کی جھوٹ بولنے والے پہ پھر آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو کہنے لگا میں شراب بھی پیتا ہوں زینہ کاری بھی کرتا ہوں جوبہ سٹا بھی کھیلتا ہوں رات میں چوری بھی کرتا ہوں ٹاکازہ نہیں بھی کرتا ہوں جھوٹ بھی بولتا ہوں چغلی بھی کھاتا ہوں غیبتیں بھی کرتا ہوں سب گناہ میرے پاس ہے اے آقا میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ سارے گناہوں کو میں نہیں چھوڑ سکتا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سب گناہ چھوڑ نہیں سکتا کوئی ایک گناہ چھوڑوں گا آپ جو کہیں گے آپ جو کہہ دیں گے یہ گناہ مت کر میں زندگی پر نہیں کروں گا وہ گناہ آپ سے سچا وعدہ کرتا ہوں حضور پاک نے ارشاد فرمایا نگاہ نبوت کا فیصلہ تھا فرمایا تو جھوڑ بولنا چھوڑ دے شراب پینا چھوڑ دے نہیں فرمایا حضور نے چوری کرنا چھوڑ دے زنا کرنا چھوڑ دے حرام کاری کرنا چھوڑ دے پہلے یہ نہیں فرمایا حضور نے فرمایا سب سے پہلے تو جھوڑ بولنا چھوڑ دے پکا وعدہ کر لیا حضور کے آت میں آتے کر کلمہ پڑا مسلمان بن گیا کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی زندگی میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا سچ بولوں گا جو بھی بولوں گا یہ وعدہ کر کے چلا گیا اب شام ہوئی اور شراب پینے کے جو عادی ہوتے ہیں لوگ کو شام کا انتظار کرتے ہیں جیسے یہ ہلکا ہلکا اندھیرا ہوا ان کے قدم بڑھتے ہیں شراب کھانے کی طرح اہدر آباد نے ایک مثال مشہور ہے پرانی زمانے میں بولتے تھے لوگ شربت ایک اللو بعد مغرب کے ہلو ہلو سمجھے اندھیرا کا مطلب ہے مغرب کا اندھیرا ہو جاتا مغرب میں مغرب کا اندھیرا دیکھ کر یہ لوگ شراب پیتے ہیں کونے میں بیٹھ کر چھوڑی چھپے سے اندھیروں میں بیٹھتے ہیں چبوتروں پر پارکوں میں کار کے اندر شیشے چھڑا کے اندر چلتے رہتا دور شراب بھی پیتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے تو وہ شراب کھانے میں جانے کا ارادہ کیا بندہ اسلام خبول کیا دن میں وعدہ کیا چھوٹ نہیں بولوں گا شراب کھانے کی طرف جانے لگا تو دل میں خیال آیا دیکھو رسول کا کیسا تعلیم کا اثر ہے حضور کی صحبت کا اثر ہے دل میں سوچنے لگا میں جاؤں گا شراب چھوڑنے کا تو میں نے وعدہ نہیں کیا شراب تو پیوں گا میں پی کر جب نبی کی بارگاہ میں صبح جاؤں گا میرے آقا سب کے سامنے پوچھیں گے تُو نے رات میں شراب پی تھی تو مجھ کو سچ سچ کہنا پڑے گا ہاں پی تھی سب کے سامنے میری بیزتی ہو جائے گی لہذا شراب سے توبہ کیا شراب نہیں کیا پھر اور رات بڑی ڈاکہ کرنے کا خیال آیا ڈاکہ مارنے کا چوری کرنے کا پھر دل میں خیال کیا کہ حضور کی بارگاہ میں جب جاؤں گا حضور نے مجھ سے فرما دیا کہ رات میں تُو نے کچھ چوری کا کام کیا تھا تو میں سب کے سامنے بدنام ہو جاؤں گا چور چور کہ کے پکاریں گے لوگ اے مالک و مولا آج سے چوری بھی چھوڑ دیتا زناکاری زناکاری کے تعلق سے میرے آقا پوچھیں گے کہ رات میں تُو نے زناکاری کی تھی سچ کہنا پڑے گا ہاں میں نے کی تھی تو سب کے سامنے بیزتی ہوگی تو گویا میرے آقا نے ایسی عادت کے چھوڑنے کا اس سے وعدہ کروا لیا جس کے صدقے میں ساری بری عادتیں چھوڑ گئی یہ ہے حضور کا فیصلہ یہ حضور کی تعلیم کا اثر ہے یہ ایک برائی چھوڑ دیا ساری برائیاں خود بخود چھوڑ گئی تو اگر ہم آج مسلمان بھی پکا وعدہ کر لیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ بولو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے گردن بھی کر جائے جھوٹ نہیں بولیں گے سچائی میں بڑی طاقت ہے بھائی میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سن لو قال قال رسول اللہ صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم السدق ینجی سچائی انسان کو کامیابی دلاتی ہے والقرب یحلک اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے ایک جھوٹ کے خاطر ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں پھر بھی جھوٹ جھوٹی رہتا ہے اس لیے سچائی کا مقابلہ کرو سچائی کا ساتھ دو سچائی پہ قائم رہو ہمارے یوٹیوب چینل خطے کی سننی دیلیر خاطر کو سبسکرائب کریں اور بیل آل کن پر ٹلک کریں